گمے کی سائی سے لیں بیوٹی ٹپس آئیشہ سنگھ کے اس سینکیر سے چمکنے لگے گی آپ کی توجہ گمے کسی کے پیار میں فینس آئیشہ سنگھ اور فرسائی کی معصومت اکثر فینس کو دیبانہ بنا دیتی ہے آئیشہ کی ایکٹنگ کے ساتھ ان کا جہرہ اور ہیلڈی توجہ بھی خوب چرچہ میں رہتی ہے نیا جل گلو کے لیے اب آئے گا خاص سکن کیر اور بیوٹی ہیکس فولو کرتی ہیں اگر آپ بھی ٹی وی اور فلم ستاروں کی اسکن دیکھ ان کے جیسی توجہ کی خواہش رکھتی ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ دھول مٹی کیمیکل والا میک اپ اور خراب لائف اسٹائل کے قارن اسکن پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہیلڈی اور نیچرلی گلوئنگ اسکن کے لیے نیمیت روپ سے اسکن کیر اور لائف اسٹائل صحیح کرنا ضروری ہے فیش واس آئیسے سنگ بتاتی ہیں کہ کیسے روز رات کو سونے سے پہلے صبح اوٹ کر فیش واس کرنا ضروری ہے کیمیکل یوک تو پروڈیکٹس استعمال کرنے سے توجہ پر بہت برا اثر پڑتا ہے اسی اثر کو کم کرنے کے لیے روز اچھے سیکسی مائلڈ فیش واس سے چہرہ دونا بہت ضروری ہے سکرب مودھ ہونے کے ساتھ توجہ کی گندگی اور ڈیڈ سکین سیلز کا صفائیہ کرنے کے لیے ہفتے میں دو بار سکرب کرنا بھی ضروری ہے آئیشہ گھر کی چیزوں کا استعمال کر دیسی سکرب سے فیس کلین کرتی ہیں کافی شک کر شہد اور نیبو کا سکرب انہیں کافی پسند ہے بیٹامین سی سیرم سکین ہائیڈرسن کے لیے بیٹامین سی یکت چیزوں کا استعمال کرنا توجہ کے لیے کافی ضروری ہے ہائیڈرسن ہی نہیں اس کو لگانے سے روکھی بے جان اور پیگمنٹ والی توجہ پر بھی نکھارا جاتا ہے آئیشہ سونے سے پہلے اور نہانے کے بعد بیٹامین سی سیرم کا یوز کرتی ہیں پانی ہیلتی بوڈی سے ہی ہیلتی سکین ملتی ہے اس لیے آئیشہ روز نیمیت روپ سے پانی پینے پر خاص دھیان دیتی ہیں ایک دن میں آسطن 3.7 لیٹر پانی عوض سے ہی پینا چاہیے پانی پیتے رہنے سے اسکین پر اپنے آپ ہی چمک آنے لگتی ہیں لائف اسٹائل شیڈل کتنا بھی بیزی ہو آئیشہ اپنی صحیح سمیں پر سونے اور اٹھنے کے ساتھ سمزوتا نہیں کرتی ہیں صحیح سمیں پر سونے سے بوڈی ہیلتی رہتی ہے اور ڈارک سیلز ایبنے جیسی دکتوں کا رسک کم ہو رہتا ہے ڈائیٹ آپ جیسا کھاتے ہیں ویسا ہی اثر آپ کے چہرے پر ہوتا ہے اس لئے آئیشہ ڈائیٹ میں سبزیاں اور پھل کھانا ہی پسند کرتی ہیں تاکہ ان کے دوچہ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو آپ بھی اگر آئیشہ کی یہ ٹپس فولو کرتی ہیں تو آپ کی اسکین بھی بہت گلوئنگ ہو جائے گی